السلام علیکم فرنس فرنس پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ہمیں ایک RDP create کر سکتے ہیں ازور پینل پر ہم نے RDP create کی تھی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس RDP کے آپ نے setting کرنی ہے وائی ٹائنگ کے لیے کیسے setup آپ نے تیار کرنا ہے اور جو لوگ RDP بنا لیتے ہیں یا کہیں سے بائیر لیتے ہیں اس کے بعد کافی ٹائم ان کو لگ جاتا ہے ویپین لگانے میں دوسری extension لگانے میں تو یہ سارا کام ہم تیزی کے ساتھ اور اسانی کے ساتھ کی طرح سکتے ہیں آپ جانیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لائی پر شیئر ضرور کیجئے تو چلیئے سب سے پہلے ہم RDP کو start کرتے ہیں تو یہ میں RDP پر click کرتا ہوں IP میں نے پہلی لگا رکھی ہے تو جب connect پر click کرتے ہیں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس already ایک RDP ہے تو RDP کوئی مختلف چیز نہیں ہے simple یہ بھی ایک computer ہے اور جس طرح آپ اپنا laptop آپ یا computer use کرتے ہیں بلکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور یہ جو screen آپ دیکھ رہے ہیں یہ RDP کی ہے تو RDP کی ہے یہاں پر میں نے ایک Chrome download کر کے رکھا ہے باقی ابھی کچھ بھی نہیں کیا simply ایک Chrome پڑھائے اور اس کو ابھی default بھی نہیں کیا اس کو set as default بھی میں کر دیتا ہوں یہ ہمارا default browser ہے کیلک ہے تو یہاں نیچے browser میں آئے گا تو وہاں سے ہم اس کو set کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پر google chrome لکھا ہے اسے یہاں پر آپ google chrome دوبارہ سے set کر سکتے ہیں یا already یہ default ہو چکا ہے آپ اس کو بان کر دیں یہاں سے اوکے تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کافی سارے Chrome بنائیں مثال کے طور پر ہم ایک سو Chrome دانا چاہتے ہیں تو ہم سمپلی کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہاں سے سنچ کر لیں Chrome profile generator آپ تھوڑا سا بھی لکھیں گے Chrome profile تھاک اپنا بھی لکھیں گے تو آ جائے گا نیچے لیکن ابھی یہاں پر نہیں آئے اور یہاں پر آپ کلک کر دیں اور یہاں پر یہ جو پہلا ہے studio of technology اسی کو آپ کلک کر لیں تو آپ کو Chrome profile generator مل جائے گا یہاں یہ ان کی ویبسیک کھل گی اس کو میں بڑا کار کرتا ہوں یہ دیکھیں اور یہاں نیچے آپ نے آنا ہے بلکل نیچے یہاں پر آپ کو ایک google drive link ملے گا یہ دیکھیں download now پر لکھا ہوا یہ بھلا اور اس کے نیچے یہ ایک link ہے تو آپ اس link کو کلک کیجئے اور یہ download ہونا start ہو جائے گا اور download ہو جائے گا فورم یہاں پر download کر لیے بلکل چھوٹی سی file اور RDP کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں یہ ہو چکا ہے download یہ دیکھیں پتہ بھی جلا اور download ہو چکا ہے آپ اس کو کلک کیجئے اور run کر لیں یہ سامنے آگیا میں اس browser کو بند کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیسا کتنے منانا جاتے ہیں تو یہاں جو اوپر ہیں جو بھی یہ language یہ اس کا مجھا نہیں پتہ لیکنے یہ ہے کہ start کہاں سے کرنا ہے یہ اس کا start point آپ ایک سری start کر لیں اور یہاں ہے کہ quantity آپ کتنی چاہتے ہیں تو میں 100 جاتا ہوں تو میں 100 لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے وہ مطلب آپ کے ساتھ وہ chrome میں لکھے کہ آپ کیا لکھے کیا ہے 001 تو وہ خود ہی لکھ لے گا تو آپ اس کو chrome ہی رہنے دیں یہ دیکھیں یہ chrome آپ لکھ دیتے ہیں یہ chrome 001 سے start کرے گا یہاں پر آپ ایک click کریں گے اور ابھی دیکھیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو completed اس نے لکھ دیا تو آپ ok click کریں یہ دیکھو اتنے chrome بن چکے ہیں اور اس کو آپ اب بند گئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ جب سارے بن چکے ہیں تو یہ جو recycle دیں ہیں اس پر ہم فار کر ایٹر رکھ دیتے ہیں اور اس main chrome کو ہی ادھر رکھ دیتے ہیں اور یہ کیوں کیا ہے کیونکہ میں اس کو سب کے سب کو فولڈرز میں لانا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ select کر لیں یہ دو لائنے ہم select کر لیتے ہیں بلکہ تین دار لیتے ہیں یہ 22 تک select ہو گیا اس کو میں click کرتا ہوں right اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے cut کرنا اس کو یہ نیچے cut کا نشانہ یہ کروں windows 11 ہے اس لیے یہاں پر cut کا نشانہ آ رہا otherwise windows 10 کریں گے تو اس میں cut اسے لکھا ہوا آ جائے گا تو آپ یہاں پر اس کو cut کر لیں یہ cut ہو جائے اور sign پر click کیجئے click کرنے کے بعد میں new پر جاتا ہوں windows 10 میں بھی آپ اسی میں new آپ کو مل جائے گے اور یہاں folder پر click کر دیتے ہیں اور folder کے name میں وہ میں final جائے گے یہ پہلا folder ہے تو اس folder کو میں open کرتا ہوں open کرنے کے بعد جو میں نے cut کیا ہے اس کو یہاں پر paste کر دیتے ہیں تو آپ paste پر click بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو paste یہاں پر نہیں windows 11 ہے آپ کو ہی مل رہا یا windows 10 پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ paste کہاں پر آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یہاں show more options per click کر کے بھی paste یہاں آپ کو مل جائے گا یہ paste paste بھی کر سکتے ہیں اور control V control V کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ ادھر سے ڈائب ہو چکے ہیں اور سارے کے سارے ادھر 22 تک آگئے ہیں اس کو میں close کر دیتا ہوں اب دوسرح میں بناتا ہوں اس کو ابھی ساتھ سے آپ کو بہت کام کی باتیں پتا چلنے والی ہیں تو یہ 46 تک ہے اس کو میں sorry اس کا بھی new جا کہ یہ فولڈر بنا لیتے ہیں اس فولڈر کا نام do لکھ دیتے ہیں یہ دوسرا فولڈر ہے اور فولڈر open کر کے یہ ساتھ چیزیں اس میں پتے بار میں اس کو set کر لوں گا یہاں پر اس دفعہ میں control ہی کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ paste ہو کے اس کو بھی بند کر دیتا ہوں بار میں میں اس کی ساری setting کر لوں گا کیونکہ جو 22 تھا 21 اور 22 اس کو اٹھا کے اگلے میں ڈال دوں گا یہاں پر فنیو جاتے ہیں اور ایک فولڈر رہو کر لیتی ہیں تو اس طرح سے یہ پانچ فولڈر میں میں اس کی ساری setting کر رہا آپ ویڈیو تھوڑی تیز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کرنا چاہیں تو control v سے paste کر دیا اور اس کے ساتھ یہ اس کو میں نے بند کر دیا next میں آیا یہ اتھا تک آیا ہے اس کو copy کر لیتا ہوں cut کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں نے پھر سے ایک فولڈر بنا لی چار نمبر فولڈر میں نے بنا دیا اور اس کے اندر بھی میں اس کو paste کر دیتا ہوں تو اس طرح سے پہلے تو میں فولڈر میں اس کو paste کر دیتا ہوں یعنی الہدہ الہدہ فولڈر میں سارے آ جائیں گے اس کے بعد ہم اگلا کام کریں گے اور یہ 100 تک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں cut کر لیتا ہوں اور یہاں فولڈر نمبر کس دفعہ میں پانچ 5 بنا لیتا ہوں اور یہ 5 بن گیا اس کے اندر اس کو paste کر لیتا ہوں کنٹرول بی سری کرتے ہیں اوکے تو فولڈرز ہمارے بن گئے آپ دو فولڈرز کو جب آپ ادھر رکھنا چاہیں رکھ لیں یا بعد میں آپ set کرتے رہیے گا لیکن جو کام کی باتیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ابھی یہاں آپ کو بہت ہی زبدست کام کی بات پتا چلنے والی بلکہ دو تین پوائنٹس ایسے ہیں جو شاید آپ کو پہلے نام پتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے میں آپ کو ایک لنک بتا رہا ہوں لنک آپ کو description میں مل جائے گا کوئی آپ کسی کرنے کو کھول لیں یا کسی اور کو کھول لیں تو یہاں سے میں پہلے فولڈر میں جاتا ہوں یہاں پر میں اس کا جو پہلا کو میں اسی کو کھول لیتا ہوں اس کو میں set کر لیتا ہوں یہ ایک دو دفعی آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ یہ ساری سیٹنگ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں مثال کے طور پر یہی سے میں دوسرا فولڈر اس کو میں کھولتا ہوں اور یہ ساری چیزیں یہ مانگتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں اس میں کوئی بھی لنک کلک کروں گا اس کے بعد یہ نہیں مانگے گی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ دوبارہ اس کو بند کر دیں اور اسی کو دوبارہ کھولیں تو دیکھیں یہ آپ کچھ بھی مانگا اوکے ہو گیا یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے کسی ایک کروں کو کھولیں اس میں آپ نے ایک لنک پیسٹ کرنا ہے وہ لنک کہاں سے ملے کر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ RDP کو میں منیوائز کرتا ہوں اور یہ میرے لیپ ٹاپ کی سکرین اب آگئی ہے تو یہاں سے میں یہ دیکھو یہ ایک لنک پڑھا ہے یہ لنک آپ کو رسکرکشن میں مل جائے گا اس لنک کو میں نے کپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد میں دوبارہ RDP میں آگیا چلک کیا RDP میں آگیا یہاں پر میں نے اس لنک کو پیسٹ اینڈ گو کر دیا یعنی میں اس لنک پر جا رہا ہوں یہاں پر جا کر یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی ابھی فوری طور پر یہ دیکھیں یہ zip فائلز ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں آپ نے ان کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ان کو extract all کر لیجئے جب آپ extract all کریں گے ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پر ایک خاص point ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے directory extensions میں آکے اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا extract نہیں کرنا آپ نے browse کرنے کے بعد desktop select کریں desktop select کرنے کے بعد اب بس یہاں سے کریں اور یہاں سے آپ ان کو بند کر سکتے ہیں براؤز کو بند کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ desktop پر آج یہ آگئی ہے لیکن آپ نے صرف یہ 1 اور 2 ہے انہی میں کام تھوڑا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس پر آپ right click کرنے کے بعد آپ یہاں show more options پر کر لیں اور یہاں اوپر ایک edit پر آنے کے بعد run کرنے کے بعد یہاں پر users کے آگے لکھا global 16 یہ میری پہلے ایک rdp تھی اس کا نام تھا تو ابھی آپ کی rdp ہے اس کا نام آپ نے یہاں پر لکھتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھو یہ windows 11 میں بھی اوپر نظر آ جائے گا یہ فاطمہ میں رکھا ہو تو فاطمہ اس کا user name اس کو دوبارہ کپی کر لیتا ہوں کیونکہ اب میں ایک اور جگہ پر بھی اس کو لکھ رہا ہیں اس کو آپ سے کپی کر لیں اور اس کو بند کر لیں save option پوچھے گا save کرنا نہیں تو آپ save لگ نہیں کرنا ہے اب دوسرے میں آجائیں اور اس پر right collect کریں اور یہاں show more options پر پیسٹ کرتے تو بند کرتا ہوں اور save کرتا ہوں اوکی ہو گئے اب یہ تو کام ہو گئے اس کے بعد سمپلی آپ اس پر double click کرنا ہی جیسے ہم کسی application کو چلاتے ہیں اس پر click کرتے ہیں اور yes پر آپ نے کلک کرنا ہے اور دوسرے کو بھی کرتے ہیں اور اس کو بھی run run کرتے ہیں اور یہاں اس کو کرتے ہیں اوکی ہو گئے اب آپ کھولیں اپنا folder جو browser کا پہلا folder اس کو دیکھ اس میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا تو یہ آپ اوپر ایک error دیکھ رہے ہیں یہ error آ جائے گا یہ دو extension add ہو چکیئے ابھی add ہو چکیئے looper کر دیں دوسرا یہاں سے کر دیں اسی طرح آپ تیسرے کھولیں تو یہاں پر بھی آپ کو error آ جائے گا یہ error آ گیا اور یہاں اس کو بھی enable کر دیں تو میں پاہنگ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک بڑا ضرور میٹھر دینے والا ہوں وہ آپ نے لاجبی follow کرنا ہے اس سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے تو یہ چار تک ہو رہا یہ پانچ بھی کر لیتے ہیں یہ پانچ تک ہو رہا باقی میں بات میں کروں گا فیل حال میں کو close کرنا پہلے کچھ چھوڑ کریں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھئے کہ then میٹ مار آس پہ کریں تب بھی کام کر دیگا اگر ایسا نہ کرنا چاہیں تو کھل بات ہی صرف ایسے ایک بار باند کھلیں وہ گائے ہو چکا ہو کچھ چلی یہ ہمارا کنٹری پر کلک کرتے تو ہمارے پاس صرف چار کنٹری ہیں باقی 100 جو ہیں وہ lock ہیں تو ہمیں چاہیے سٹارٹ فری ٹرائل میں آکے آپ اپنا ایمیل بھی دے سکتے ہیں جس پر ایک سٹارٹ سٹارٹ پہلے میں یہ کام کرتا ہوں کہ نیو ٹیم میں آجاتا ہوں تو آپ سٹرچ کر سٹرچ ٹیم 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 چلا گ آگے یہاں پر لوڈ ہو رہا ہے یہاں پر آدھے گھنٹے گھنٹے کے لئے ہوتا ہے تو یہ ایک ایمیل دے دی آپ اس کو کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد میں زین میٹ والی ٹیم میں آتا ہوں اور یہاں پر میں پر میں پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں کوئی کیونکہ جو پاسٹوارڈ ہے اس میں ایک سپیشل کریکٹر اس میں سب کچھ ہے بس ایک کپیٹل کی ضرورت ہے ایک کو کر دیں ایزی کر دیا اس کے بعد میں اس کو کپی کر دیا کپی کرنے کے بعد اب سیم ایمیل بھی وہ ہے پاسٹوارڈ بھی وہ ہی ہے پاسٹوارڈ یہ دیکھیں اکاؤنٹ کلیڈ ہو رہا اس طرح ایمیل ہے وہ یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آئے گا کہاں آئے گا نیچے تھوڑا جائیں یہاں سے آپ کا inbox start ہو رہا ہے یہ سنگ سبجیکٹ view ہو ہے تو یہاں یہ دیکھو پر زینمیٹ کا آ بھی گیا تو آپ زینمیٹ کے ایمیل کو کلک کریں اور نیچے آئیں دوبارہ پیج ریفریش ہوئے نا تو نیچے آئیں اور یہاں activate free trial activate free trial پر کلک کرتے ہیں آپ کا free trial start ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے یہ آٹومیٹکلی لاؤگن بھی ہو گیا لاؤگن ہونے کے بعد کنٹری ساری کنٹری لوگ ہو چکی اب ہمارے پاس ساری کنٹری آ چکی اس کو میں alphabetically زیادہ تر لگاتا ہوں اور کیا کام کرنا ہے دوسرے میں چھوٹا کروں اس میں صرف مجھے نظر آ رہے پہلا ہم لگا 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 دوسرے میں کلک کریں اور یہ پر آئیں کلک بھی کر دیا اور یہ ایسے پانچ بار کلک کرنے کی بجائے میں اس کو برمان کر کے پھر چلا دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا یہ پر آپ 3 لگ پر آئیں پر آئیں کرنا آئیں 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 اور یہاں پر ہم کنٹرول ویڈ کے ساتھ وہ ہی جو ایمیل پانچ آئیں ایک بار ہم نے لگ دیتے یہ دیکھو اس میں بھی کنٹریز انلوگ ہو بھی یہاں سے میں دوسری کنٹریز ساتھ کرتا ہوں اور یہ تیس آگیا تو اس طرح ایک سو جو ہیں آپ کے براوسر ان میں ایک سو جو وی پی اپنے زین میٹ کے ایڈیو کر سکتے کرنا چاہے تو ڈریکٹ لئے کرتا جاؤں گا اب مجھے بار بار free ڈرائیل ایک ایٹیویٹ کرنے ایک ایمیل سے میں اتنا سب میں لگا رہی جائیں گے اس کے لگا ایک بیفار سیٹنگ جو آپ کے اوپر کی وہ آپ کر لیں میں ان کو بند کر رہا ہوں صرف پہلے کو چھوڑ کر تو یہ آپ کے لائن لائن ہے این پر کلک کر اوپشن پر چلے جائیں اوپشن پر آئیں اور یہاں جو بیفار قوالٹی اسکی نظر آرہی آرہی قوالٹی اس کو آپ نے یہاں پر 144 نیچے کر دینا اور اس کے بعد اوپر اس کو آپ کلک کر کر لیں اب اس کا کیا کرنا ہے اب دوسرے میں چلتے ہیں یہاں پر میں یہ سیم وہی سیٹنگ کھول گی یہاں پر اس کو صرف میں 144 پر کھول چلتے ہیں اور یہاں پر میں ایسے میں ویڈیوز چلا ہوں تو مجھے قوالٹی بار بار سیٹ نہ کرنے پڑے سب کی آٹومیٹ 44 پر آئے تاج ویڈیوز بفرنگ نہ کریں اور زیادہ زیادہ ہمیں وائی ٹائم مل سکتے ہیں تو یہ یہاں پر اس کو بند کرتے ہیں اور امید اپنے چینل کو سبسکرائب اور ابھی اور مزید اپ ڈیوز میں آپ کو دینے مالا ہوں تو میرے سفر دیئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ